ملائم سنگیادو کس کے ساتھ ہے؟ اپنے بھائی شپال سنگیادو کے ساتھ یا بیٹے اکلیش کے ساتھ؟ سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے شپال گیادو کا کارکرام اور بہو پڑھنا کے ساتھ ملائم سنگیادو پہنچتے ہیں، مند سمالتے ہیں اور اکلیش کے لیے سمرتن بھی مانگتے ہیں تو دوسری اور شپال گیادو بی جے پی پر حملہ ور ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ بی جے پی نے بھائی سے بھائی کو لڑایا ہے اور یہ جناکروش ریلی بی جے پی کے خلاف ہے 2019 میں بی جے پی کو پٹکنی دینے کے لیے پارٹی پر زور کوشش کرے گی تو ملائم سنگیادو کی سیاست وراثت دو بھاگوں میں بڑھ چکی ایک طرف بھائی تو دوسری طرف بیٹا لیکن ملائم کس طرف ہے یہ سمجھنا آسان نہیں ملائم بیٹے کی ریلی میں بھی جاتے ہیں بھائی کی ریلی میں بھی جاتے ہیں آشرباد بھی دونوں کو دیتے ہیں سمرتن بھی دونوں کے لیے مانگتے ہیں لیکن سمرتن سمجھ نہیں پا رہے کہ آخر سمرتن سمرتن کس کا کرے شاید ملائم کے ساتھ بھی ہے استطیق تب ہی تو شیپال کے منچ پر اکھلی شادو کی پارٹی کے لیے سمرتن مانگنے لگتے ہیں لیکن شیپال کے سر پر بھی ہاتھ رکھتے ہیں کیا یہ چرکہ داؤ چلنے میں ماہر ملائم سنگیادو کا وہی چرکہ داؤ ہے آخر ملائم کا من کدھر اٹکا ہے یہ بڑا سوال ہے بھائی کے ساتھ یا پھر بیٹے کے ساتھ اگلیش یادو کے منچ پر سماجوادی پارٹی کو جتانا ہے اور شیپال یادو کے منچ پر پرکتنشیل سماجوادی پارٹی کو جتانا ہے اگلیش کے منچ پر سماجوادی پارٹی کی سرکار بنانی ہے تو شیپال کے منچ پر پرکتنشیل سماجوادی پارٹی کی اصل میں ملائم سمرتن کس کیلئی مانگ رہے ہیں اسے سمجھنے میں پولٹیکل پندیت بھی کنفیوز ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ بھائی کے منچ پر بھی سماجوادی پارٹی اور اگلیش کا ہموں ضرور ملائم کے مند 안에 رہا یہاں تک کہ شرپال کے منج پر بار بار لال ٹوپی لگائے ملائم سنگھ یادو نے سماجوادی پارٹی کے لیے سمتھن مانگا ایسے میں اصاج جسیتی شرپال یادو کے لیے رہی چہرے کے بھاؤ پل پر بدلتے رہے نہ ملائم کو روپ پا رہے تھے نہ ٹوک پا رہے تھے آخر میں فنہ بڑھاتے رہے سماجوادی پارٹی کے نام میں پرکتی شیل جڑواتے رہے اور پھر ملائم نے پرکتی شیل سماجوادی پارٹی کے لیے سمتھن مانگی لیا موسیقی 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 لیکن ملائم کا مند کہا پسا چرخہ داؤں اکھلیش پر چلایا جا رہا ہے یا شفال پر یہ صاف نہیں کیونکہ آشیوات کا دعویٰ تو دونوں کرتے ہیں ملائم دونوں کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں لیکن اکھلیش اور شفال تو ایک دوسرے پر تنجھ کا موقع نہیں چھوکتے اشاروں میں دو دن پہلے ملائم کے سامنے اکھلیش آدو نے شفال کو بی جے پی کی ٹیم بتا دیا ادھر جب ملائم کے سامنے شفال نے من سبھالا تو جگل خوروں کی گنتی کر ڈالی اور نیتا جی کی دعای دے کر اتیر کے پنے پلے ڈالے نیتا جی بھی آئے ہیں آگے آپ کو سمبودت کرنے آئے ہیں ہمیسہ نیتا جی کے ساتھ اور سماجبادی پارٹی میں ہی رہنا چاہتے تھے کیوں ہی یہ نوبت آئی؟ میں نے موقع منتی کیا میں نے تو کدھی منتی پر بھی نہیں مانگا یہ کچھ ہوا ہے سب کچھ ہوا ہے اکلیش اور شفال کے بیانوں سے صاف دکھتا ہے دونوں کی دوری کافی حد تک بڑھ چکی ہے دونوں کی راستے صاف ہیں اسم انجس میں کوئی نظر آ رہا ہے تو وہ ہے ملائم سنگیادم ادھر بھی کھڑے ہیں اور ادھر بھی لیکن اصل میں صاف نہیں کی ادھر کھڑے ہیں یا ادھر نہ ملائم کی سیاسی وراثت ایک جھٹ ہے نہ ہی پریوار لیکن وہ دو ناؤں پر سوار ہیں کیا ملائم سو سمجھ کر ایسا کر رہے ہیں؟ آخر ملائم کے مند میں کیا ہے؟ چرکہ داؤں سے کسی چت کرنے کا پلان بنا رہے ہیں ملائم بیورو ریپورٹ زی میڈیا ملگتار میمان امرس ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیسی جین صاحب اور ساتھی ساتھ نواب علی ادبر جی ملائم کس کے ہیں؟ پی ایس پی ایل کے ہیں یا ایس پی کے ہیں؟ پہلے کسی جین صاحب آپ سے سوال ہے؟ دیکھئے دیکھئے نیتا جی کے اندر جو چیزیں ہیں اور دیتا ہے جو چاہتے ہیں وہ کافی کچھ چیزیں منچ پر دکھائی دیں سماجوادی پارٹی کو اوٹ دیجئے سماجوادی پارٹی کے لیے نوجوانوں کو کام کرنا چاہیے اور جو استطیعہ ہیں ان کے بارے بھی چرچہ کی لویا جی کے بارے بھی چرچہ کی تو اس طریقے سے نیتا جی کی جو پربل اچھا ہے اور منچ کس کا تھا؟ منچ تھا سیوپال جی کا تو نیتا جی آج بھی چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ٹکراؤ کی استطیعہ ہو سماپ تو ہو اور سیوپال جی نے بھی کئی بارے ایک بات کہی ہے کہ اگر گڑ بندن بنتا ہے تو گڑ بندن کے لیے ہم تیار ہیں اکھلی شادو تو بی ٹیم بتاتے ہیں اگر سیوپال جی بھی یہی بات کہتے ہیں بی جی پی کی بی ٹیم بتاتے ہیں اکھلی شادو تو یہ پوری سماؤنا اس چیز کی ہے پیسی جین صاحب پی ایس پی ایل کو بی ٹیم بتاتے ہیں بی جی پی کا اکھلی شادو اب بات نہیں سنتے آپ سوال نہیں سنتے سوال تو سنیے آپ سر آپ کا پروچن سننے نہیں بیٹھے سوال سن لیا کیجئے نواب علی اکبر جی ارے آپ کا ایک سوال آیا میں نے اس پر جواب دیا اتنے لمبا جواب دیں گے تو باقی میں مانے کے پاس کیسے چلیں گے نواب علی اکبر جی کیا ملائم پی ایس پی ایل کے مند سے سماجبادی پارٹی کے لیے سمرتن مانگ رہے تھے یا وہ بھول گئے تھے کہ بھائی شیپال کے کارکرم میں وہ جا رہے ہیں جنہوں نے ایک پارٹی بنائی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے ابھی ہم لوگ بھی سماجبادی سے رہے شروع میں ابھی برگتی شیل ذرا سا کہنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اب ملائم سیم جید شروع سے سماجبادی سماجبادی کہہ رہے ہیں تو وہ ایک عادتاں وہ نکل جاتی ہے دل سے وہ تو ساتھ ہیں ان سے پوچھ کے پارٹی بنائی گئی تھی آپ دیکھیں ہر پروگرام میں آ رہے ہیں آشروات دے رہے ہیں اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں بی ٹیم اور یہ اے ٹیم بی ٹیم کیا ابھی یہ لوگ وہاں لڑنے گئے مہد پردیش اور راجستان اور سب کیا دیکھئے کہ سب جگہ زمانتیں ضبط ہو جائیں گی تو وہاں کون بی ٹیم بن کے لڑا ہے ہم لوگ لڑا ہے کہ یہ لوگ لڑا ہے ہم لوگ تو نیتا جی کا عادر کرتے ہو ایک سب سے بڑی یہ خوشی ہے کہ جو نیتا جی کہتے تھے کہ لگتا ہے کہ میرے دیتے جی سمان نہیں ملے گا تو سماج وادی والے کم سے کم انہیں سمان دینے لگے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے ہم لوگ تو بہت پرشنسہ ہے اس کی بہت پرسند ہے ہم لوگ اس پر کہ نیتا جی کو سمان ملنا ہے سماج وادی سماج وادی پارٹی نے ہمیشہ سمان کیا آپ کے منج پہ کئی فوٹو رہی دی نیتا جی کی ہمارے منج سے کبھی فوٹو رہی دی نیتا جی کی ہر بار ہمیشہ نیتا جی کی فوٹو رہی آپ نے اکرامنا عجویشن کیا آپ کا پہلا عجویشن تھا نیتا جی کو جب آپ نے بلائیا تھا تو نیتا جی کے سمان میں ان کی فوٹو ہونی چاہیے دی منج پہ منج پہ کئی فوٹو رہی دی نیتا جی کی فوٹو ہے ان کی ہر جگہ فوٹو ہے منج پہ تو کئی لوگ کار کرتا لگاتے ہیں کسی نے نہیں لگائی ہوگی آپ لوگ نے بہی یہ اس منج سے سماجبادی پارٹی کا نام بھیا جاتا ہے لیکن منج تھا پی ایس پی ایل کا ایس پی کے آگے پی بھول گئے اور ایس پی کے پیچھے ایل بھول گئے ملائم سنگیادہ اور مانگنے لگے سمرتن سماجبادی پارٹی کے لیے جین جی راہل جی میں بھی سمرتن سماجبادی پارٹی کے پروکتہ کسی جائن جی اور پرگیتی سیل کے نباب علی اکبر صاحب کو سن رہا تھا جی تو کسی جائن صاحب نے یہ کہا کہ ہماری اصلی لڑائی بھاتی جنتہ پارٹی سے ہے ارے آپ کی اصلی لڑائی تو چاچا اور بھتیجے کی لڑائی ہے آپ بھاتی جنتہ پارٹی کی تو مقابلے میں ہیں ہی نہیں بھاتی جنتہ پارٹی کے مقابلے میں ان میں بہت بڑی بھنکا آپ کی ہے آپ پریباری طرح کمزور ہوگیا بھاتی کو ایسا دعو پیل دیا آپ نے ایسا لگیا رہ دیجئے کسی جائن صاحب سننے کی چھمتہ رکھئے جائن صاحب آپ کو سنا ہے ٹھیک ہے آپ بولیے اوپی مشہ جی آپ بولیے گریمہ بنا رکھی ہے اس ڈیبیٹ کی ٹھیک ہے سیاد بولیے آپ بولیے آپ بولیے آپ بولیے اوپی مشہ جی وہ ایک پینڈولم کی طرح ہے وہ پینڈولم کی طرح گھوم رہے ہیں ان کی حالت پینڈولم کی جی سنیے بات سنیے آپ نے کہا ہے تو اس کا جواب بھی لیجئے ان کی حالت پینڈولم کی طرح ہے نہ وہ اکھنیس کی طرف ہے نہ وہ سیپال کی طرح ہے کبھی یہاں جاتے ہیں کبھی وہاں جاتے ہیں پارٹی کا نام بھول جاتے ہیں کشمنٹ پہ جا رہے ہیں وہاں بھول جاتے ہیں کبھی لوہیا جی کو یاد کرتے ہیں کبھی ملائن جی کو یاد کرتے ہیں تو اپنی پلے لڑائی آپ نشت کیجئے بھارتی جنتہ پارٹی کے مقابلے میں آئیے آئیے تو پھر ہم سے مقابلہ کیجئے شکتی سنجی شکتی سنجی اتر پردیش کی راجنیت میں سبھی پارٹیاں ملائم کا سنبان کرتی ہیں یہ آپ بھی مانتے ہوں گے حالانکہ یہاں بیٹھے ہوئے پینل میں سبھی پروکتہ مانتے ہیں ساتھی ساتھ ورش پترکار بھی مانتے ہیں لیکن ایسی کیا دردشہ ملائم سنجھ یادو کی ایسی کی ایس پی اور پی ایس پی ایل کے بیچ ہی ایک طریقے سے کہے وہ جھولتے ہوئے نظر آرہا ہے جس طریقے سے پینڈلوم کا ادھارڑ دیا ہے او بی سی کے لیے لمبی لڑائی لڑی انہوں نے لیکن اس حالت میں سمجھ سے پڑے راہل جی دیکھئے یا انہوں نے اپنا ہی داؤ چل دیا جو راجنیت میں وہ اقصر چلتے رہے ہیں ہاں راہل جی سمجھنے کے پریاز کریے ملائم سنگھ یادو جی جب نام لیتے ہیں اتر پردیش میں تو سب سے پہلے سنگھن کا نام جہن میں اُبھرتا ہے تو اس سنگھن کا نام ہے سمجھوادی پارٹی اور آپسی جھگڑے میں سنگھن کا بٹوارہ ہوا ہے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی سنگھن میں جمین سے کام کرنے والے وہ چاہیں بھائی ہو چاہیں کاری کرتا ہو کہیں سے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ پیچھا ہو رہی ہے تو اس سنگھن بناتا ہے رہی بات وہ نیتا جی ملائم سنگھ یادو جی سنرچھک ہیں سمجھوادی پارٹی کے بھی اور سنرچھک آپ پردگسیل جو سمجھوادی پارٹی لوہیا ہے وہی دعویٰ کر رہے ہیں تو کہیں سے جو بھائی کا پریم ہے جو پیتا کا پریم ہے وہ تو بٹوارہ نہیں ہو سکتا ہے ایک نیتا کے روپ میں جدی دیکھیں گے تو وہ سمجھوادی ہیں بھائی کے روپ میں دیکھیں گے تو پردگسیل سمجھوادی پارٹی لوہیا ہے یہ اس چیز کو سمجھنا ہوگا چرکھا داو بھاجپا کے لیے ہے کہ کانگریس کے لیے ہے کہ بھوجن سمجھ پارٹی کے لیے ہے یہ سمجھ بتائے گا لیکن یہ جرور ہے کہ جو بیمرز کا بیسہ تھا کہ انہیں مہا گڑ بندھن versus بھاجپا گڑ بندھن ہوگا تو اب یہ چارچہ ہو گیا کہ سمجھوادی پارٹی کی پردگسیل سمجھوادی لوہیا لیکن سار یہ دو درشاہ سمجھ سپرے ہے امکان تیواری جی بہت سمماننی ہے اترپردیش کی راچنیت میں ملائم سنگیادو لیکن یہ حشر یہ جو تصویر آ رہی ہے واقعی اس پر سوال اٹھتے ہیں کیونکہ ایک طرح پترمو ہے ایک طرح بھائی مو ہے اور اس بیچ واقعی دوناؤ پر سوال ہو چکے ہیں ملائم سنگیادو کرے تو کیا کرے نہ صدقشہ کے روپ میں انہیں تو بیٹھا دیا گیا ہے نہ ان کا کمان سمجھ بادی پارٹی میں ہے اور نہ ہی پی ایس پی ایل میں ہے تو وہ بس منچ ساجہ کرتے رہیں گے آپ سے سوال نہیں ہے شکتی سنگی آج ہی کاؤنٹ ہو رہے ہیں پریم کان جی دیکھیں ایک بات میں راہول جی کہنا چاہوں گا کہ ملائم سنگیادو جی کیول کشتی کے اکھاڑے کے پہلوان نہیں رہے ہیں وہ راجنیت کے بھی اکھاڑے کے پہلوان ہیں اور چرکھا داؤں والی بات اگر کہی جاتی ہے تو دو چیزیں میں آپ سے کہنا چاہوں گا پہلی تو ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ویراست راجنیتک ویراست دو ہزار بارہ کے چناؤں کے بعد میں تیہ کر دی تھی اور اس میں اپنے پتر کے ساتھ میں وہ گئے شپال یادو کو بھی وہ بھولنا نہیں چاہتے ان کی بھی محنت اور ان کے بھی تیاغوں کا ان کے بھی پریشنم کا وہ سمان کرنا چاہتے ہیں اگر ان کے وش میں ہوتا تو جہاں اکھلیش یادو کو انہوں نے مکہ منتری بنایا تھا تو وہیں وہ شپال یادو کو کہیں دوسرے پردیش کا یا تو مکہ منتری بنا دیتے یا کہیں کہ راجیپال بنا دیتے تو بہرحال وہ برابر کا سمان کرنا چاہتے تھے یا سنے دینا چاہتے تھے یا آشرباد دینا چاہتے تھے لیکن یہ ان کے وش میں نہیں تھا بنانا صرف ایک ہی ویقتی کو مکہ منتری تھا اور وہاں پرات مکتہ اور ویراست کو سوپنے کی ذمہ داری اور کرتب بھی وہ سمجھ رہے ہیں لیکن یہ مجبوری دوسری بات میں کہنا چاہوں گا پاریوارک مجبوری اور ماجلیتک مجبوری میں کہنا چاہوں گا وہ ہاں اب دیکھیں دونوں جگہ جا رہے ہیں اور اب ایسی صورت میں ایک ایسا چرکھا داؤں چلیں گے اس پر بھی میں تھوڑی سی چرچہ کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ مولائم سنگھ جی ہی ایسے ویکتی ہیں جو کبھی موقع پڑے چناؤں کے پہلے چناؤں کے بعد میں وہی سیتو کا کام کر سکتے ہیں اکھلیش اور شریپال جی کے بیچ میں پہلی بات ایک یہ ہے دوسری بات اگر مان لیجے وہ سیتو کا کام نہیں کر پائے تو چرکھا داؤں ان کا یہ ہوگا کہ کسی بھی صورت میں اگر وکھرا ہوا وپکش آتا ہے اور موڈی کی سرکار بننے کی دوبارہ پوزیشن نہیں ہوتی ہے تو یہ ایک سنبھاؤنہ بن سکتی ہے کہ وہ اکھلیش یادو مجبورن ان کے ساتھ میں آئیں گے حالانکہ وہ ابھی آکرشے تھے مہی آبتی کے ساتھ میں گھڑ بندن کے لیے لیکن آگے چل کر کے اگر شریپال کے پاس چار چھے لوگ بھی ایم پی کے طور پہ آ جائیں تو وہ چاہیں گے کہ پردان منتری کے بننے کی ایک اچھا جو ان کی ایک بار تب نہیں پوری ہو پائی تھی جو بٹل جی کی تیرہ دن کی سرکار تھی اور دیوے گوڑا آئے تھے اس کے بعد میں پھر آئے کے گجرال آئے تھے جب انہوں نے لالو یادوں پر یہ الزام لگایا تھا کہ لالو یادوں نے اگر یہ نہ کہا ہوتا کہ ہم سوسائٹ کر لیں گے اگر ملائم سنگھ کو پردان منتری بنایا جائے گا تو ہم پردان منتری بن جاتے ہیں ٹھیک ہے سار اپنے نفیل اکسان کی صاحب سفی سے تیہ کی جا رہی ہے اور اس خائش کو پورا کرنے کے لیے وہ شرکہ داؤں ہو سکتا ہے اچھا اچھا اور بھتیجے ایک ہو پائیں گے پیتا جی یا شوپال کے بڑے بھائی منت شیئر کرتے رہیں گے بی جی پی نے نہیں بگاڑا ہے سر دیکھئے پاریواری کلا ہے یہ نہیں نہیں دیکھئے دیکھئے اب آپ جواب سن لیجیے میرا سوال آپ کا آگیا ہے اور یہ جو آپ کے سوال ہیں واسطوں میں آپ کے سوالوں کو کا جواب دے رہا ہمارے لئے بڑی مشکل کی بات ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں سیشنے تو تتہ کرتا ہے اور رہی بات نیتا جی کی تو بلکل جو آدھرڑی پترکار وہ ہوتے ہیں جو بات کہی کہ دیکھئے جو پریب ہے پتر اور بھائی کا وہ تو ہٹنے سے رہا دوسری بات یہ ہے کہ وہ اب بھی چاہتے ہیں نیتا جی نیتا جی لگاتار پریاز بھی کیا کہ سب لوگ ایک ساتھ میں رہے لیکن پھر بھی اگر الگ الگ پارٹی بھی بنائی ہے تو پھر بھی وہ چاہیں گے کہ جو بھائی جنتا پارٹی ہے اور جس طریقے سے سمویدھان کی دھجیاں اُڑائی جا رہی ہیں جس پرکار سے سپریم کورٹ کے جد باہر آنکہ کہتے ہیں کہ آپ کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے جس طریقے سے سی بی آئی کی لوگ سامنے برشچا چار میں خود ہی پکڑے جاتے ہیں اور آپ سی توتو میں میں ہوتی ہے تو سر یہ ہاتھی کے داتھ ہے کیا کھانے کے اور دکھانے کے اور دیش کے اندر آج ہی آؤ سکتا ہے کہ بھارتی جنتا بھارتی جنتا پارٹی کو ہٹایا جائے آج ہی آؤ سکتا ہے اور اس کے لئے جیتا جی اس کے لئے جیتا جی تنکل پہیں اور وہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ آ جائیں اگر ایسے ایک ساتھ رہی ایک ساتھ گڑبندر میں آ کر کے چواب لیں بھارتی جنتا پارٹی سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں اپنے چاچا بھتیجے کی لڑائی میں بھارتی جنتا پارٹی کہاں سے آ گئی یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ تو جب ستہ میں تھے تو ستہ کیلے لڑ رہے تھے جب ستہ میں جب یہ ستہ میں تھے تب بھی ان کی لڑائی تھی چاچا بھتیجے کی جب ستہ سے بہا رہے تو اپنی پارٹی بنا لی اس میں بھارتی جنتا پارٹی کہاں سے آ گئی بھارتی جنتا پارٹی اپنے دھے پر کام کر رہی ہے وہ اپنے مولانا عمران حسن جی مولانا عمران حسن سنکشت بنا دیے جاتے ہیں سماجوادی پارٹی کے ملائم سنگیادو کو ملائم سنگیادو کو یا وہ لینا ہی نہیں چاہتے یا شپالی آدھو دینا نہیں چاہتے ہم تو دینے کے لیے تیار ہیں راجچی ادھش کا آفر دیا ہے سیٹ بھی چھوڑیں گے ان کے لیے لڑیں گے جب مولانا عمران حسن سنگی لڑیں گے تو ان کو ہم لڑوائیں گے ہم لوگ چاہے ہمائی طرف سے لڑیں چاہے سپا کی طرف سے لڑیں بڑے بھائیوں کا یعنی کہ دکھانے کے لیے ہے یہ لڑائی نہیں ہے سمجھوڑی پارٹی اندر اندر ایک ہے ملائم سنگھ جی مانگی ہے ملائم سنگھ جی یا دیکھیں یوک پروش ہے انہیں پارٹی سے کوئی اب لینا نہیں ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں پینل میں بیٹھے ہوئے سبھی کہہ رہے ہیں تو پھر سماجوادی پارٹی میں یہ ہش رکھی ملائم سنگیادو کا سماجوادی پارٹی میں تو ان کو جتنا بھی ہو سکتا تھا عبدال کیا انہیں راستی عدیت سے بلکل اس طرح سے ہٹایا تو اس کے لیے اسی کی وجہ سے تو انہیں نے پارٹی بنوائی ملائم سنگھ سے تو پوچھ کے بنائی گئی تھی پارٹی دو سال انتظار ملائم سنگیادو جی سماجوادی پارٹی کے سنرچک ہے اور ان کا پورا آثیرواد ملائم سنگیادو جی کو لگا تار ملا ہوا ہے اور آج بھی منچ پہ انہوں نے بار بار ایک بات ہے کہ سماجوادی پارٹی کو جتائیے سماجوادی پارٹی کے لیے کام کریے اور ان کے سر پہ جو ٹوپی تھی وہ بھی سماجوادی کی تھی گلے میں جو کمچھا تھا وہ بھی سماجوادی پارٹی کا تھا تو کل بلا کر کے نیتا جی سماجوادی پارٹی کے ساتھ ہے ان کا پورا آشیرواد اخلی شادو جی کے ساتھ میں حالانکہ سماجوادی پارٹی کے لیے سماجوادی پارٹی کے نام پر کئیول ایک جاتی کا کام کیا ہے اسی لیے سماجوادی پارٹی کے لیے ماننی امپرکاس راجوہ راج لڑ رہے ہیں جو سورگی کپریٹ ہاکور نے بیہار میں پچھڑوں کو آرچھن ملنے سے پہلے لاغو کر دیا تھا اسی سرط پہ گڑ بندھن میں ہم آئے ہیں جو انہوں لوگوں نے حق لوٹا ہے اسی لئے آج یہ حس رہے ایسے دی کہا جائے ماننی مولایم سنگھ آدو جی کے لیے ہم ایک کہانا چاہیں گے کہ جو آپ آدرسوں کو اصطحابیت کیے ہیں راجنیت میں جب جب جس کے ساتھ رہے ہیں کسی کے ساتھ وفا نہیں کیے ہیں وہ چاہیں چند سیکھڑ جی رہے ہیں چاہیں کوئی بھی ان کے چودری چند سینگھ کے تو آج ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو انہوں نے اب تک اپنے بڑے نیتاؤں کے ساتھ کیا ہے کی جب آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے نہیں ایسا ہی ہوا ہے آپ کو لگتا ہے انہوں نے بان نوے میں بنائی سمجھواری جانتا پارٹی سے ہٹ کر انہوں نے بنایا تھا مجھے پورا یاد ہے سمجھواری پارٹی کا کہ سمجھواری جانتا پارٹی میں چاہتے ہیں شکتی سنگھ جی پریمکان تیواری جی کی بات سنجھے بھوش یہ کیا دکھتا ہے پی ایس پی ایل اور سمجھواری پارٹی کا آج کی تصویر دیکھنے کے بعد جی میں دوبارہ سننا چاہوں گا میرے فون میں تھوڑی سکتا ہے تصویر کیا دکھتی ہے آج جو تصویر نکل کے آئی اس سے بھوش یہ کیا پی ایس پی ایل کا اور سمجھواری پارٹی کا دیکھیں بھوش یہ تو ایک بات یہ ہے کہ شیوپال کو جہاں تک یہ ثابت کیا گیا ہے اور بہت سے لوگوں نے اس بات کا لوہا مانا ہے کہ وہ بہت بڑے سنگھٹن کرتا رہے ہیں شروع سے اور انہوں نے بھی بہت تجربہ حاصل کیا ہے اسی طریقے سے ایک بات یہ اکھلیش بھی ایک پریپک راجنیتہ کے روپ میں اُبھرے ہیں مکہ منتری بھی رہ چکے ہیں پانچ سال کے لیے اور اب پردیش ادھیکش بھی رہے ہیں اور اب اس سمیں راستری ادھیکش ہیں دو سال لگ بگ ہو رہا ہے تو کل ملا کر کے جو باہری راجیوں میں پھیلنے کی امید ہے وہ سماجوادی پارٹی سے تو کی جا سکتی اکھلیش یادو کی پارٹی سے لیکن شیوپال جی اتنا بستار لے پائیں گے ہمیں اس میں سندے ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آگے چل کر کے کوئی مضبوطی پکڑیں گے تو پھر وہ اکھلیش یادو والا جو دھڑا ہے وہ آگے چل کر کے بستار پائے گا دو مہینے میں پوری پارٹی پورا سنگٹھن کھڑا کر دیا گیا اتر پردیش کے اندر بے شک شیوپال نے اپنی ایک طاقت دکھائی ہے شیوپال یادو نے جنلی میں بھی سنگٹھن بنا دیا گیا اور مولائم سنگ جی کی سب سے بڑی چنتہ یہی ہے کہ یہ بکھراؤ نہ ہو اور اسی لیے میرے خال سے وہ دونوں کے ساتھ میں برابر کھڑے دکھائی پڑتے ہیں بار بار دکھائی برابر کھڑے دکھائی پڑتے ہیں کہ دھرم سنگٹھ میں ہے کیا کریں کیا نہ کریں نہیں وہ دھرم سنگٹھ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سمجھداری کرنے کی کوشش میں ہے اور وہ شیوپال جی کو بھی روٹتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے اور ادھر جو ان کا زیادہ پیار ہے وہ وراثت وہ آلڑی اخلی شادو کو سوپ چکے ہیں میرا یہ ماننا ہے ظاہر طور پر حالکہ بہت ساری چیزیں سننے کیلئے نہیں ملتی جب سوال کیا جاتا ہے حالکہ ملائم سنگیادو بھی جب ان سے ایسے سوال کیا جائے تو وہ بھی تھوڑا دھم سنکٹ میں پڑ جاتے ہیں چاہے وہ کسی جہن صاحب نہ مانے یا نواب علی اکبر جی نہ مانے لیکن سوال یہ ہے کہ آگے بھوش کیا سمجھوادی پارٹی کا اور پی ایس پیل کا جس اس طریقے سے آج منچ پر پہوستے ہیں ملائم سنگیادو بہو پڑھنا کے ساتھ سوال کی پارٹی کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں مضبوط کیجئے سے لیکن پرگتشیل بھول جاتے ہیں لویا بھول جاتے ہیں یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ شپالی آدو نے نئی پارٹی بنائی ہے آپ سبھی میمانوں کا بہت بہت دھنیباید ہمارے ساتھ اس سرچہ مجھوڑنے کے لیے ظاہر طور پر اب دیکھنا ہوگا بھوش کیا تیہ کرتا ہے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے اکھلے شادو نے کہا بی ٹیم بی جے پی کی پی ایس پی ال لیکن ایسے میں جو راجنیتی گوششک یہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آنے والے دن میں بی جے پی کی خلاب اگر کھڑا ہونا ہوگا تو ایس پی اور پی ایس پی ال ساتھ آ سکتے ہیں کیا ایسے میں ایک سیتو ایک پل کا کام کریں گے ملائم سنگیادو